کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت مبارک ہوئی اس ولادت کی روشنی میں لوگ سیلیبریشن کرتے ہیں ملاد مناتے ہیں اب مسلمانوں کے ہاں اور غیر مسلموں کے ہاں میں یہ بات کلیر کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ آپ وہ شخصیت ہیں جس سے ہر مسلمان اپنے دل و جان سے بڑھ کے اپنے دل و جان مال ماں باپ اولاد بہن بائی رشتے دار کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے ہر امتی جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے آپ کو اللہ کا آخری نبی الرسول مان لیتا ہے یقین مانیں وہ اپنی جان سے بھی اوپر نبی کو سمجھتا ہے وہ دیوانگی کی طرح محبت کرتا ہے یہ میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بہت سارے لوگ بعض دفعہ پریشان ہوتے ہیں خاص طور پر غیر مسلم کہ یار یہ یہ لوگ جو ہیں مسلمان ان میں یار یہ اتنا اختلاف کیوں ہے یہ جناب کوئی کہہ رہا ملاد مناؤ کوئی کہہ رہا ملاد نہ مناؤ ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ امت جو نا یہ ایک انٹیلیکچول امت ہے ہر چیز کو تحقیق دلیل اور سے لے کر چلتی ہے تو اس لئے مختلف رائے ملیں گی مگر ان سب کے ہوتے ہوئے یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ جو نہیں ملاد منائے گا وہ محبت نہیں کرتا وہ عاشق رسول نہیں ہے وہ محبے رسول نہیں ہے نا نا ایسا نہ کیجئے گا نہ ایسا غیر مسلم سمجھے اور نہ ہی ایسی کوئی بات مسلم سمجھے بالکل ایسا نہ سمجھے گا یہ پوری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی ہے آپ امت میں جو مسلمانوں کے بڑے بڑے گروہ ہیں تین بڑے گروہ انٹرنیشنلی یونیورسلی دیکھے جاتے ہیں اہل تصوف صوفیاء اہل تشیع اور اہل تسنن اہل سنت اہل تشیع اور اہل تصوف صوفی حضرات سب کے سب رسول اللہ کے دیوانے ہیں عاشقان رسول ہیں بس ہر ایک کا انداز محبت مختلف ہے کسی نے سمجھا کہ ہم رسول اللہ کی محبت کو منائیں گے دنیا کو دکھائیں گے اب وہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ چھوڑیں بس جیسے ایک باپ کی اولاد ہوتی ہے نا تو اولاد کے مختلف طریقے محبت کرنے کے کوئی طریقہ ضروری ہے نہیں ہے کہ ہر ایک کا طریقہ ہی صحیح ہو مگر ہر ایک اپنی اپنی جگہ جنون ہے اپنی اپنی جگہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ عشقی کر رہا ہے رسول اللہ سے چاہے وہ عشق میں نعوذ باللہ ناچ ہی رہا ہو ظاہری بات ہے یہ ناچنا عشق میں میں تو نہیں اس کو جائز سمجھتا بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے جیسے پاکستان کی سب سے بڑی انڈیا پاکستان کی سب کانٹینٹ کی جو جماعت ہے امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کے فالوورز جو ہیں وہ ہنفی سکول آف تھوٹ سے بلانگ کرتے ہیں تو وہ ان کے اپنے علماء کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ غلط ہے مگر میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہر بندہ محبت کرتا ہے رسول اللہ سے پیار کرتا ہے دیوانے ہیں یہ یہ رسول اللہ سے جو تعلق ہے ان کا ایموشنل بھی ہے ایموشنل بھی ہے یاد رکھئے گا ایموشنل تعلق بھی ہے اور ایک علمی تعلق بھی ہے اب ہر آدمی تو نہیں علمی ہوتا ہر آدمی کتابیں لے کے نہیں پڑھتا عام مسلمان جو ہے وہ تو دیوانہ ہے وہ عشق رسول ہے بس اس کو یہ بتا ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں تم مجھے جو مرضی کرتا بس محبت ہو گئی پیار ہو گیا عشق اندہ ہوتا ہے تو آپ اب اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں غیر مسلم بھی میری بات سن لیں جو رسول اللہ کی ذات پہ حملے کرتے ہیں اگر آپ رسول اللہ پہ جو آروب لگاتے ہیں مختلف قسم کے یا ملحد جو کام کرتے ہیں میں نے پچھلے دنوں اس پر لیکچر بھی کروایا ریکارڈ آپ لوگوں نے دیکھا ہے ملحد صاحب کا آپریشن جو کیا میں کہتا ہوں یار آپ کے جو آروب ہیں آپ کے الزام جو ہیں ان میں اگر ذرا بر بھی حقیقت ہوتی تو لوگ تو میں کہتا ہوں لاکھوں نہیں کروڑوں آپ کی بات سنتے آکے اور کہتے ہیں یار واقعی کروڑوں بندے آپ کو کہتے ہیں ہاں بھئی ہم تو ایسے بھولے ہوئے تھے پتہ نہیں نعوذ باللہ کس کے پیچھے لگے ہوئے تھے آپ کی بات میں وزن ہوتا تو پھر نہ وہ دل دے چکے ہیں رسول اللہ کو اب آپ جو مرضی کر لیں رسول اللہ ان کے دلوں میں بستے ہیں مومنوں کے دلوں میں بستے ہیں وہ قرآن والا رشتہ ہے عزیزن علیہما عاندتم حریصن علیکم بالمومنین رعوف الرحیم ان کو تکلیف پہنچتی ہے اگر اس چیز سے جو ہمیں نقصان دے گی تب بھی تو سارا حلال حرام ہے اسلام میں وہ ہمارے نقصان کی چیزیں سی جب ان کو دکھ پہنچے گا تو کیا ہمیں دکھ نہیں پہنچے گا اگر ان کو کوئی دکھ دے گا اور اگر ہمارا یہ حال ہے تو سوچیں اللہ کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا سب سے زیادہ محبت تو نبی سے اللہ نے کی اللہ سے زیادہ تو کوئی محبت نہیں کرتا تو اس کے بعد ہی پھر آتے ہیں مومنین فرشتے اور مومنین جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ پھر عام مسلمان تو آپ سوچیں آپ کدھر جا رہے ہیں رسول اللہ کی یہ دیوانی ہے یہ امت تو مسلمان بھی اپنا قبلہ درست کریں ہر بندہ یہ بات نوٹ کر لے کہ ساری امت رسول اللہ سے محبت کرتی ہے بس انداز مختلف ہے کسی کا کوئی انداز ہے کسی کا کوئی انداز ہے وہ پھر ہم ڈیبیٹس کرتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے قیامت تک ڈیبیٹ کریں گے کہ ہاں بھئی میرا انداز محبت یہ یہ نہیں اب اس لئے میری بات یہ نوٹ کر لیں میرے بہن بھائی کہ اگر کوئی مسلمان ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایز ای برت ڈی سیلیبریشن نہیں کرتا یہ سوچ کر کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے مقام پہ دیکھتا ہوں جہاں ان کی شخصیت ایک برتے کی محتاج نہیں ہے تو اب آپ اس پہ فتوہ نہ لگائیں کہ وہ گستاق ہے یا وہ ابلیس ہے وہ ایسا ہے یہ نہیں آپ نے کرنا یہ پلیز بات نوٹ کر لیں کیونکہ اس وقت بڑے بڑے ظالمانہ اشعار مجھے سوالات بھیجیں ہیں لوگوں نے یہ نہ کیجئے گا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس سے اوپر رکھیں اس چیز سے اوپر رکھیں کہ آپ رسول اللہ کی ذات سے یہ کلیم نہ کریں کہ صرف آپ کو ایکسکلوسیوی محبت ہے باقی امت کو نہیں ہے عرب و عجم رسول اللہ سے محبت کرتا ہے یہ امت رسول اللہ کی دیمانی ہے تو اس دن کم از کم جو مسلمان بھی منائیں سیلیبریٹ کریں یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس ایک دن کی محتاج نہیں ہے اور جو نہیں اس مطلب جو آپ کی طرح نہیں سیلیبریٹ کر رہے خدا کے لئے یہ نہ سمجھے گا کہ وہ رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے یہ پوری امت کرتی ہے مسلمانوں اور غیر مسلموں سبھی کے لئے یہ پیغام ہے